موسیقی چو کرنے سے بشت کرنے میں یہ عائت آپ کا عائت کے تقریب ہے کیونکہ یہ بہت صدرہ دینا ضروری ہے کہ اس عائت نے کہا یہ کیا تھا کہ خمر مایسرہ حس政 رجت ہیں شیطان کے عامال میں سے ان سے بتنا ضروری ہے تاکہ تمہارے عمال کی بیتنیاں پروان کریں میں نے حرف کیا تھا کہ اگر تے ان الفاظ کا ترجمہ تو مخصوص الفاظ نے کیا جاتا ہے امد اس لئے شراب ترجمہ کیا محسر، جوا، انصاب و اظلام فال لینا، لوگوں کے اسکانوں کے اوپر دبا کرنا لیکن یہ بڑے جانے ہم پاس ہیں جن کا شایئی قانونی اعتبار سے بھی کیا جائے گا اور وہ اسلامی ممند تک کرے بھی اس کا مخصوم کیا ہے ہم ارد چہتے کسے ہیں جب آپ قانونوں کسے ناجائز قرار دیں گے تو ظاہر ہے کہ قانون کی روح سے آپ کو دفائیں کرنا پڑے گا نیسی نیشن میں نہیں پڑے گی ان کی روح کی تو یہ ہوتی کیا ہے اور اگر آپ اطولی طور پر لیں گے تو پھر یہ جامعہ افطلاحات ہیں اطولاً جن مخصوم کی طرف یہ لے جاتی ہیں ان کے تابعے جو جو چیز آئے گی وہ اسی کیٹیگری کے اندر آ جائے گی ہمار میں نے حرکی ایسا کہ ہر وہ چیز جو انسانی عقل کو دھاپ دے ذکر اور شعور کی صورتوں کو معروف کر دے وہ خمر کہلائے گی نشہ اس میں سب سے پہلے آئے گا اور میں نے یہ انتیت ہے کہ یہ چاروں چیزیں نشہ آبر ہوں یا کوئی چیز دے جماز کو معروف کر دے نیسر جسے غلم اور چانت کہتے ہیں انساب و اغلام بھی سرہ اندازیاں اور فال لینے تو میں نے کہا تھا کہ ان چیزوں میں بداہر یہ چیزیں تو بڑی مختلف نظر آتی ہیں ان کو ایک ہی جگہ قرآن میں جوز ٹوگیدر کر دیا ایک جگہ بریکٹ کر دیا ایک ہی جگہ ایک اچھا لیا ہے وہ تو وہ اس لیے کہ ان میں ایک چیز قدر مشتر ہے اور وہ یہ چیز یہ ہے کہ ان میں انسانی اقل و فکر کی روح سے بات نہیں کی جاتی ہے اقل کا سوٹ آف کیا جاتا ہے اور میں جذباتی طریق پر جبائی چانت ایک چیز میں کی جاتی ہے قرآن میں اقل کو بڑی اہمیت دیئے ہیں دین نامی اس کا ہے کہ خدا کی طرف سے دیئے ہوئے غیر مقبضل اقلوں کی روشنی میں اقل انسانی سے کام دینا کچھ اس دین کہا جاتا ہے ان دونوں میں سے اگر ایک ٹیٹے گریبی ماؤک ہو جائے یا نہ رہے تو وہ دین نہیں بند کرتا جیسا کہ میں عام طور پر مثال سمجھے کرتا ہوں سورج کی روشنی اور انسان کی آنکھ یہ دنوں چیزیں ضروری ہیں دیکھنے کے لیے روشنی نہ ہو تو انسان کی آنکھ تنہا کچھ کام نہیں دے سکتی اور روشنی کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو اگر انسان کی آنکھ بند ہو تو پھر بھی کام نہیں چل سکتا اقل انسانی انسان کی آنکھ ہے ضروری کی راہنمائی سورج کی روشنی ہے تو انہوں کا بیت وقت معروض ہونا پھر راستہ نظر آتا ہے تو کوئی شئے جو انسان کی اقل و فکر کی صلاحیتوں کو معروض کر دے اس کے بعد دین کا راستہ سامنے نہیں آسکتا اس لیے قرآن نے اقل کو بڑی ہی فضیلت دیا اور بہت زور دیا جنہی ہوا ہے جلیلت یہ موضوع تو کئی دفعہ سامنے آ چکا ہے کٹیگوری کلی کس طرح قرآن نے کہا ہے کہ جہنم میں جانے والوں کو دروہ جہنم کھڑا کر کے پوچھے گا تو بھئے بتاؤ تو صحیح تو تم جہنم میں کیوں آگئے تم نے کیا کیا تھا جس کی بنا پر جہنم میں آگئے تو تفضیم تو بڑی تمہیں نہیں اس کی ہوگی کہ کیا کیا جڑان کیے تھے وہاں وہ ایک لفظ کہتے ہیں جس میں ساری بات آتی ہے اور وہ یہ چیز تھی کہ اگر ہم ذہی کی دعوت دینے والے کی بات کو سنتے لاؤ سننا نسمہ ہو اور اس کے بعد کہ اگر ہم اکلا فکر سے کام لیتے تو کبھی جہنم میں نہ آتے ذہی کی بات سنانے والے کی بات کو سنتے اور اکلا فکر سے کام لیتے ہم کبھی جہنم میں نہ آتے کتنی اہمیت حاصل ہے اکلا فکر انسانی تو کوئی شئے جو انسانی اکل کو ماہوک کرتی ہے وہ دین کے خناف جاتی ہے ان چاروں چیزوں میں جہاں میں آپ دیکھیں یہ کوئی بات بھی اکلا فکر کی روح سے تینا کی جائے خواہ و نشے کی حالت میں ہو یہاں فکر بلکل ماہوک ہو جاتی ہے اور خواہ و یہ چانسز جسے آپ کہتے ہیں جوئے کی شکل میں ہو پال لینے کی شکل میں ہو سخاروں کی شکل میں ہو پرہ اندازی کی شکل میں ہو آپ دیکھیں گے ان چیزوں میں ایک تیر قدر مشترک ہے عقل سے کام نہیں لیا جاتا ہے یہاں اسی لئے قرآن میں یہ کہا ہے اس کے بعد جو میں نے نظالم کہا تھا اس نے کہا تھا کہ اگر ایسی پورے تختیار کرو گے تمہاری کھوٹی پروان نہیں کر سکتے کھوٹی میں کمی بھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ تم چانس کے ذریعے سے کھوٹی کرو اور کھوٹی تمہاری پروان جڑ جائے وہاں تو ہر شیعہ قائدہ اور قابون کے مطابق کرنی پڑتی ہے جب کھوٹی پروان جڑتی ہے تو یہ اہمیت تھی ان چیزوں میں اب آگے قرآن نے ان چار میں سے دو کو الگ کر لیا ہے کیا بتاؤں نہ کہ کیا کتاب ہے یہ کتاب کیا اجمال کے الگاز میں یہ کتابیں نئے سکیوے وریدہ رس کچھ کچھ اور ہی ہے چار تیروں بتائیں ہیں جن میں واقعی اصل معروف ہوتی ہے تم میں دو تیزوں کا ذکر اگلی آئے کیا ہے اِنَّمَا يُرِيدِسْ شَيْطَانُ اَنْ هُوْقَيَا بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَتَ وَالْبَغْدَا فِلْخَمْرِ وَالْمَيْسِ یاد رکھو کہ خمر اور میثر ایسی چیز ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سن میں واہمی اداوت اور بغض اور تینہ پیدا کرتا اگلی وہ تیزیں جو تھی فال اور قرآن ناظرین تو اس کو یہاں نہیں لائے اس کے اطل کو معروف ہوتی ہے لیکن واہمی اداوت اور تینہ نہیں پیدا ہوتا وہ جہادت ہے تباہم پر اشتی ہے لیکن یہ دو تیزیں جو ہیں یہ ایسی تیزوں ہیں جن کا اثر متعدید دوسروں کے ساتھ معاملہ پڑھتا ہے انہیں اور اس معاملے کی صورت یہ ہے کہ پہلی تیز نشہ کی حالت ہو یا غصے کی حالت ہو پر آپ کا نشہ و غصہ دونوں ایک تیزے میں تباہ کرتا ہے انسان کے لئے اور اسی لئے قرآنی فریم نے غصے کے مطلب بار بار یہ کہتا ہے یعنی مومن کا شعار یہ بتایا ہے کہ وہ مغلوب الغضب نہیں ہو جاتا ہے غصے کو اپنی اوپر قابو نہیں پانے لیتا اپنا سوازن پر قرار رکھتا ہے بیلنس ٹائم رکھتا ہے رابس ٹائم رکھتا ہے پر آج میں یہ چیز تو یہ تباہی فیزیکل چاہ ہے جس کے استعال پر یہ کیسی اپلایدہ ہوتی ہے پر آج میں کیا گذہی اپلایدہ ہوتی ہے انسان کی آپ بات کر کے کبھی دیکھئے اس چیز کو پر آج میں پورے نشے میں ہوتا ہے تو کبھی میں نہیں کہتا ہے تو ہم کہتا ہے اور ہمیں بڑے رہا ہوں ہمیشہ ہمیں کہتا ہے ہم یہ کرنے کے ساتھ انسان کا ایزو بردار ہوتا ہے وہ جو میں والی بات ہے وہ چیز نہیں رہتی ہے ہم والی بات اس کی انبر آجاتی ہے یہ ایک نفت ہوتی ہے تفور ہوتا ہے تفور ہوتا ہے پہلی چیز تو یہ اور واہر ہے کہ یہ ماس دور چری جائے گی ہیوانوں کے اندر تو قرآن میں جو انسان ہیوانوں کے اندر جو جذباد بنیادی رکھتے گئے ہیں جنہیں انسٹینٹ کہتے ہیں اس میں پہلی چیز تو وہ سلس پریگرگیشن ہے محفوظ خیش اپنے آپ کی عبادت اس کے لئے جو حربہ ان کے پاس یا جو ذریعہ ان کے پاس ہے وہ سلس اگلیشن ہے تغلب و خیش دوسرے کیوں پر چڑھ باؤنا یہ ہیوانیت کی تیرے ہیں تفوری ہے محفوظ خیش نہایت ضروری ہے لیکن جب انسانیت کے بردے میں آئے گا تو یہ تغلب کے ذریعے سے نہیں ہوگا یہ بقال انسہ کے ذریعے سے ہوگا جتنا زیادہ سے زیادہ دیتھرے پر لفع پہنچاؤ اتنا زیادہ سے زیادہ تمہارا اپنا تحفظ ہوتا چلا جائے لیکن مقال الاسلام نہیں مقال الانسہ اس لئے یہاں یہ جو اگریشن کی بات ہے بیسنس کے لئے تحفظ کے لئے یہ صحیح بات ہے کہ وہاں ضرورت خوبت کی بڑے بھی خوبت کا استعمال اور اگریشن میں بڑا فرق ہوتا ہے پر آپ کے نشوے میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہیوانی انسان ہے اسے اگریشن میں بڑا فرق ہوتا ہے تو جو ہیوانی انسان ہے دوسرے کو دبانا اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ کے غالب کرنا یہ اگریشن جائے اگریشن ہوتا ہے اگریشن میں تو جب بھی اکلے فکر کو معروف کیا جائے اور جذبات سرکش ہو جائیں انسان کی تو اس وقت انسان اگریشن کے اندر آ جاتا ہے اور یہ وہ تھیل ہے جسے میں کی بجائے کہ وہ ہم کہتا ہے جسے مکورہ ہمارے ہاں مہارائی رنجے پہیں جا رہا تھے ہاتھی کے سوار اور کوئی باہر کا جات نشے میں بدمشت گذر رہا تھا اسے دیکھا اور اسے کہا اور اسے کہا اگر دنوں پنجادی ہیں تو بات پنجادی نہیں ہوگی میں لگاو کانیاں اے کٹا دیکھنا ہی آپ دیکھیں گے نشے کی ہاتھت میں بات ہی نہیں کرتا اوہ کانیاں بات ہی ہے اس نے اشارہ کیا کہ اس نے ایک دیکھنا اس نے ایک دیکھنا اس نے ایک دیکھنا اس نے ختم ہو گیا اسے دن اسے بلایا اور اسے کہا کہ بھئی اس میں مجھے جلدی تھی جواب نہیں دیکھا تو جو میں نے دیکھنا ہے خریبتے ہو چین لگا کہ اس نے ختم ہو گیا تو یہ اسے اور خرد روز تو جو ختم ہو گیا تو اے ویسے اور رات و رات جیسے جنے باد تو چلا گیا اس حیث کے اندر اس کو ہاتھ کی بھی کٹا نظر آتا ہے مہارا ہی اندیس تنہی کارا نہ جاتا ہے اور جب وہ نشہ اتر جاتا ہے تو پھر وہ جوکار اللہ بھی جاتا ہے قرآن انسان کی یہ اچیت تصم نہیں کتا ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ ہر آن یہ انسان ہے پروکیشن ہو بھی اس کو دوسروں کے ساتھ معاملے پڑھیں یہ جزباد کا پسادن ہوگا جزباد کے پسادن میں اگر پیفید یہ ہو جائے تو اسے میں بھی تو ہی کی سوچا جب بھی آپ کی اکل معاوث ہے وہ کسی طرح سے معاوث ہے اور پھرکش جزباد غالب آ جائے آپ کے اوپر تو پھر آپ کے ہاں کا یہ سوازن جگہ جاتا ہے اور اس سوازن کے دگاڑ میں ایگو جو آپ کا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے اور اس لفت پھر وہ انسانیت کا سوازن آتی نہیں رہا اگرشنلس کی جو اکسنک ہے وہ غالب ہوتی ہے حال سہوانی جزب قرآن کریم نے بات ادھر آگئی ہے تو سامنے آئے مومن کے شعر میں یہ بات کری ہے تو در آخر انسان ہی ہوتے ہیں تو بھی ایسا سو جاتا ہے کہ اس پر بھی یہ تیر آ جائے آپ دیکھیں قرآن کی اس طرح حقائق کو سامنے لاتا ہے وہ انہیں پرشنوں کی جماعت نہیں گیتا لیکن دیکھیں یہ فرق کیا بتاتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آن کیسے جائے لرا الفاظ قرآن کے ملابہ کرمائی ہے سورہ عراق 7 over 201 سورہ عراق پاکوہ شعر لوگوں کی کیسیت یہ ہے مومن کے لئے دوباری چیز ہے یہ یہ یہاں تقاؤ اس لئے کہاں کہ وہ جو قوارین خداوندی کے داشت میں رکھتے ہیں سامنے رکھتے ہیں ان کی کیسیت یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے اذا مستہن تائفن من اتس پیتان تائفن من اتس پیتان کے مہنے یہ سرکتش میں بات سمجھے یہ اگریسیوگنس کے تاتانہ کا بہتن جو دنیا ہے اس میں اگریسیوگنس بیباتیت شولہ اے بیبات برسنے والے شولہ کو چہتے ہیں اور جب اس کے بعد پھر یہ رات کو کھننا ہو جاتا ہے جاڑ کا نشنا تو دوسری سوم جو کھتیت ہوتی ہے یہ اگریسیت ہوتی ہے جسے مایوسی یا نرام کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں شیطان ویگریس میں دو الگ لگ نہیں ہیں ایک ہی سکھے کے دو روخ ہیں پہلا جگباد کا بھڑکنا ہے وہ جگباد سے اس کو شیطان اٹھاتی ہے اور جب وہ چندے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو کھتی ہے کہ انسان کی تو خود تاری ہوتی ہے کبھی مایوسی کی کبھی دپریشن کی وہ ہے جسے اگریسیت کہتے ہیں جیتا ہے کہ یہ چیز آرے آسکتی ہے کبھی کبھی مستہ ہم تائے خون میں نشایتے ہیں جنوی سے پھرتے ہوئے کوئی تھی شیطان ویگریس کی چنداری ان کو چھو جاتی ہے تائے خون کھوٹ نہیں جاتے اس چنداری کی تک وہی بھوٹے پھرتے ہوئے کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جسی جہاں سیل کو تک کر جائے تو کیا ہوتا ہے اس چنداری سے ان کا پورا نیاسنہ بھرکورتا ہے جنگلی کی آدم جاتی ہے جنگلی یہ بات نہیں کرتے جنگلی یہ چیز ہوتی ہے کیا انفاظ ہیں میں اس لئے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں بھی یہ چیز تھی پہلے یہ کہہ دیں کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ وہ عداوس اور بغلاب تم میں پیدا کرتے ہیں وہ قانون خدا بندی کی طرفانے سے تمہیں روک دیتے ہیں یہ خمر اور محصر ذکر اللہ یہاں کہا گیا ہے کیونکہ ان کی کیسیت یہ ہے کہ اگر بھولتے پھرتے اس قسم کرتے ان کو سو جاتا ہے تکت کرو تو سورل قانون خدا بندی کو اپنے سامنے لاتے ہیں عزیز آن امان الفاظ کنیے اور بھول جائیے اگرے وہ سامنے لاتے ہیں فائدہ ہم مبتران تو ان کی آنسی کھل جاتے ہیں بات کرنے کا اندازہ قرآن ہے انسان ہے کبھی کبھی یہ خیال گزرتے ہوئے یوں ہی گھلتے پھرتے چھو جاتا ہے اس کو اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ سورل وہ خدا کے قانون کے سامنے لاتا ہے فائدہ ہم جب شروع ہیں اس کا ترجمہ ہی ہوتا ہے اب وہ دیکھو اس کی آنسی سنگی سورل حقیقت سامنے اس سے آ جاتی ہے رک جاتا ہے لیکن یہاں اس نے متنبت کیا ہے ایک اور بات عجیب حضائف کی کتاب ہے عزیز آنمان ایسا اس کی کیسیت یہ ہو جاتی ہے کہ مرک جاتا ہے لیکن کہا کہ یہاں ایک خطرے کی جھاٹی ہے اس کو بچنا ضروری ہے اور وہ یہ کہ وہ اخوان ہم جنہاں دونہ ہم کے لگئے سمنا نایت کروں لیکن ایسے وقت میں جو اس کے مشیر مساہر ساتھی ادھر ادھر بیٹنے والے اس کا انداز یہ نہیں ہے وہ اس کو بھرکاتے ہیں نہیں جی یہ ہو گیا یہ تھی رو گئی اور بھری اس میں زلطہ آر ہوئے کہا کہ یہ اس کے جو بھائی بان ساتھی ہیں وہ اس کو لے جاتے ہیں اسی طرف آگے آگے تو پھر یہ صورت ہے کہ وہ کمی نہیں ہوتی اس کے اس کی طرف پر آگے بڑھتی جاتی ہے لہٰذا کہا کہ بچنے کی بات یہ ہے جب کبھی بھی اس کے سنسا جب بات سے بھرکانے والا کوئی خیال تمہارے آئے نیمن کا پیار یہ ہے کہ خوراں خدا کے قانون کو سامنے لاتا ہے اور اس کی آنسے سن جاتا ہے وہ اندھا نہیں ہوتا خود یہ کرتا ہے کہاں اگلی چیز بچنے کی جو ہے ہے کہ ایسے وقت میں اس قسم کے ساتھی یہ قواہ کے قانون کو یوں نہیں کام میں رکھ دے وہ غلط راستے کیوں کا ڈال دیں گے اس لیے نیچے لکھنے کی پڑی جو دے گا یہ کیا گا ہے کہ اس نے کہا کہ تل بات ہی ہوئی ہے پھر یہ اس قسم کے جو جذباتی نشتے ہیں بھڑکنے والے وہ کچھوں کا سر انسان ہے اور یہ چیز جو قرآن نے کہی دوسری جیگا اور یہ بات مرین بڑھ گئی کہ اس معاملے میں یاد رکھو تاخیر نہیں کرنی چاہیے جب یہ احساس ہو جائے کہ یہ غلط ہو گئی ہے تو اس کے بعد اسے انگو کرنے کے لیے جسے توبہ کرتے ہیں اس کا اضانہ کرنے کے لیے ایک بڑی عجیب حقیق کی قرآن یہ چاہیے کہ اس میں پھر دیر نہیں لگانی چاہیے جب یہ احساس بیدار ہو جائے کہ یہ غلط کی سنگی ہے قرآن کریم کے احساس میں آپ کے سامنے لاتا ہوں سورہ نساء چار بٹا سترہ بڑی اہم آتا ہی ہے پہلے میں سورہ جو اِنَّمَتْ تَوْضَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَرُونَ سُورَ لِجَهَادَ پہلے چیز تو توبہ کی شرط میں ملابہ بنائی ہے پہلے چیز تو یہ ہے کہ توبہ اچھی ہے کہ اس میں وہ غلطی جو ہے نادہ نستہ تھی ہے جان بودتا ہے کیونکہ حالت سے جھد آتا ہے یہ ہو گئی ایک کی اس کے بعد جب اس کا احساس ہوا کہ جہالت ہو گئی ہمہ یکوبونہ من قریب ان جو ہی اس کا احساس ہو کے غلطی ہوگی تو سورہن اس کے حضالے کی طرف آ جائے ورنہ اگر دیل لگا دیل تو اپنے ہیڑا کار پھر اور جسٹیفیکیٹری ریزی بے چرکی کر جائے گی اور پھر اس احساس کی شدت جو ہے وہ بھی آہستہ 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 مدن ہو جائے گی فعلائے کا یوٹیوب اللہ حال ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی طرف خدا لاؤت پر آئے جائے گا جو ہی احساس میں جائے ہو تو اس احساس کے لئے سوروں وہ تدبیر کریں یہ حالت کے عقید ہو گئی ہو کچھ کے بعد سوری طور پر اس کا احساس کر لیں تو یہ ہے جس کی طرف خدا لاؤت پر آ جائے گا تو آ جائے کہ یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد یہ ہو گیا ہے اور پھر ترہا ہوا اس کا چلے دیکھا جائے گا حتیٰ کہ موت سامنے آخری ہوئی جب موت سامنے آخری ہوتی ہے تو پھر دھر لگتا ہے مجھے تو تو توبہ کرنی جائے تو وہ کہتا ہے اس وقت بھی جو توبہ کرتا ہے تو توبہ ہوتی نہیں ہے توبہ کے معنی ہوتا ہے ایسے وقت میں اپنی اس غلطی کا اقراج کر لینا اور اس کے اضالے کے لیے اقدام کرنا جب ابھی کچھ کام کرنے کے لیے گنجائش باتی ہے یہ جا اللہ میری توبہ کی پھاتی نہیں ہے وہ تو مات کے وقت بھی کہا جا سکتا ہے حدال تو یہ ہے کہ جو غلطی ہوئی اور اس سے مفتان ہوا ہے اس کا اضالہ اسی صورت میں ہوگا کہ اس کے بعد ایسے کام کیے جائیں کہ اس مفتان کا بھی اضالہ ہو جائے اور اس سے زیادہ اور غلط پردار میں آپ کے غلطی دیں اور آنے ہیں تو وہ اسی صورت میں ہو سکے گا نا تو جب آپ کے پاس وقت کو بھی اتنا ہو کہ آپ یہ کچھ کر سکیں اور موت سامنے آ کھڑی ہو تو پھر تو کیونکہ یہ وقتی نہیں اس کے بعد ہوتا دہازہ قیدہ کے مانے کچھ نہیں ہوتا اور یہ وضع ہے جو قرآن نے یہاں تو یہ بات اتنی کہی ہے اس کی مثال تو ہمارے سامنے آتی ہے قرآن کی مثال کہ تبد کرنے کے بعد جب وہ غرب میں لگا ہے تو اس وقت اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسا اور حرون کے رب پر بڑی بات سکتا ہے قرآن جیسا مجسمہ تکبر تھا اور وہ اس وقت جتا اور کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں مرد موسا اور حرون کے بعد لیکن یہ کس لفت ہے جب وہ بودنے لگا ہے وہاں سامنے کھڑے ہوگے مظاہر نظر آتا ہے کہ انا چاہیے یہ تھا کہ اتنے بڑے آدمی کی توبہ آئندہ کے لئے دوطور ساڈیوکیٹ پیش کی جاتا ہی تھی اور انہیں سب کیا یہ اثر ہی جاتی اس نے یہ کہا تو قرآن نے وہاں یہ کہا کہ آ جانا آپ کہہ رہے ہیں یہ بات بیٹا ہوں اور کچھ در قفر ہم تک کا نئی ذمہ رابطہ نہ ہو اما اس موت کے در سے اس قفر سے تعلق کر رہا ہے یعنی یہ تیز بھی ہے آپ غور تیزیں قرآن انسان کی وقتیات سے کہاں تک لے جاتا ہے کہ یہ ایساں سے ندامت نہیں یہ اس کا ازالہ نہیں موت کا خوف ہے جس سے یہ تم تک کر رہے ہو دار اور خوف جو نہ ہو تو دولادنان عزیز کوئی نیق داندے نیق داند نہیں ہے تو توضہ پہ وہاں سے اتنی بڑی سٹکار پڑی ہے اور ایک لفظ ہے وہاں یہی اللہ اچھا اب توضہ ہو رہی ہے منا اب توضہ میں توضہ کیا جاؤ باتر کے باتر سنبتر قرآن نے کہا یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں امر کی معیسر کی یہاں دونوں تو کہاں اہی جوخیں ہیں بینہ سے دونوں دیکھئے وہ چار چیزیں تھی پہلے خمر و محصب اور انصاب و ازنا تو یہ جو دوسری دو چیزیں تھی فال لینا اتخارے سے کوئی اپنی لیے فیصلہ کرنا دوسرے کے ساتھ معاملہ نہیں پڑھتا اس لیے اتنے دوسروں سے عدابت و نفرت کی بات نہیں لیکن یہ خمر و محصب جو ہے اس کا معاملہ بھی ان کے ساتھ پڑھتا ہے حیاظہ یہ کہا کہ یہ بہباد سرکش جذبات تمہارے جن پہل قابل نہیں رکھتا وہ کرتا یہ ہے کہ تم نے بہمی عدابت پیدا کر دے اور دوسرا لفظہ بغضاء بغض کی شدت سے کہتے ہیں وہ پینہ وہ نفرت جو دنوں کے اندر انسان پردرشتے کا رہے گی ایسے یہ کا بیتارہ ہو جاتی ہے تو یہ تو ایسا زہر ہے جو اندر ہی اندر تمہیں بھول آگے خود رکھ دے گا دوسرا لفظہ کی بات تو بہت بات میں آئے گی اور اسی لئے قرآن میں جنت میں جانے والے مومنین کے مطلق یہ کہا ہے کہ ان کے سینوں میں سے ہر وہ چیز پور کر دی جائے گی الگ کر دی جائے گی تو جسے وہ اب غلوم وہاں دف جاتا ہے غلیلے کی طرح یا مچھے کی طرح یوں بار کے اندر جو انہوں نے رکھا ہوا ہوگا تو اس سے کھول دیا جائے گا اے جیب اللہ فات ہوتی ہے قرآن کی غلیلہ وات کے اندر ہوتی ہے یہ جگہ ہوئے گا نا انہوں نے اے اے ہوئی ہے کہ جائے پھر کر دی جائے گا وہ فائد بھی جائے گا یہ بڑی چیز ہے قرآن عزیدوں نے معنی وہ تو کہتا ہے کہ میں سینے کے امراض کا علاج کرتا ہوں یہ معنی نہیں ہے اس سے کہ وہ برانتائیت سے علاج کرتا ہے یا محوشنے کے علاج کرتا ہے سینے کے امراض کے معنی دل کے امراض دوسری جگہ ہوتا ہے نقصیاتی روح جو ہیں انسان کے قرآن ہی کا علاج کرتا ہے یہ صرف کامین کے ذریعے سے اصلاح نہیں کرتا کامین کے ذریعے سے جو اکسٹسنل کیسے بہتے ہیں دارسٹنس کے ان کا علاج کرتا ہے جو آن انسانیت جو اس کا علاج تو نقصیات تو اصلاح سے ہوتا ہے اور قرآن کرتا یہ ہے اب یہ چیزیں جو ہیں ان کے مطلقہ کہ جنت میں جانے کے لیے یہ جو سوازن ودوش نقصیاتی کیسیت پرسنیلیٹی ہے جیلنس پرسنیلیٹی ہوگی اس کی ایک صرف یہ ہوگی کوئی چیز ایسی گوزنوں سے چپائی ہوئی اس میں نہیں ہی ہوگی کہ یہ نفرت اور تیمہ اور بلو اور انتظام کے جنبات پرورت پا رہے ہوں کہتا ہوں کہ جنت ہو نہیں ہے اور جنت تو کسی مقام میں داخلوں کا نام نہیں ہے اس لیے وہ پیتا یہ ہے کہ یاد رکھیں وہ چیزیں ہیں جنسے شیطان کن میں باہمی عدادت اور تینہ اور نفرت کے جذبات پیدا کرتا رہتا ہے اور لتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ تمہیں یا صدقم ان حکر اللہ سانیہ خداوندی کی طرف نہیں آنے جاتا یہ جس پرسیج کا پھر خیال پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر وہ اس کو اس طرف آنے نہیں جاتا وہ آن اس صلاح کو اور نظام صلاح کو نہیں کر سکتے اب آپ دیکھئے کہ یہاں کہاں قرآن لائے ہے صلاح کی نظر کسی مقام وہ ٹھیک ہے کہ پہلی آیت میں اس میں یہ کہا تھا صلاح خضر صلاح وانتوں نے بارہ حالتِ نشہ میں صلاح کے اجتماعات اندر میں جاؤ ٹھیک ہے یہاں تو اپنے بہت کی باتیں مہنی ہیں وہاں تو ایک دوازم جبوش صلاح صلاح سامنے لانا ہے وہاں تو ایک اجتماعی نظم نظام ہے جس کے تم نے ممبر بننا ہے اور جب اقلیمت ہوش ہو تو اچھے بعد اس اجتماع کے اندر شرکت سے مانے کیا ہوں گے اس لیے وہ کہتا ہے کہ قرآن کا جو اجتماعی نظام ہے اس میں ذکر اللہ توانینِ صداوندی اور متوازن شکیت جو بے بات بے بات پر مغلوب نہ ہوئی 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 یہ وہ لوگ ہیں جو نظامِ سنات قائم کرتا اور آپ نے دیکھا کہ جب یہ مفتون زمینوں سے مفتون ہوا تو یہ جو سب سے زیادہ ہمارے ہاں پابند ہوتی ہیں خلاف کے پابند ہی نہیں امامت کرتے ہیں یہ ازرات علماء کرام یا ایمہ جو ہوتی ہیں خلاف کے ذرا کوئی بات ان کے خلاف کہتے دیکھئے اور اس کے بعد دیکھئے یہ صرف پہوں تک اس قدر مغلوب غضب وہ ہوتے ہیں ماتھے کے سوریاں پڑھ رہی ہیں ہاں سے ختمدین ہو رہی ہیں جاگنوں سے بے رہی ہیں اور ساغل ہو رہے ہیں اس کا نام ہمیں یہ تو دینی یہ تاول پنکن ہے ہلا آپ یہ کرتے ہیں کہتا جہاں تمہاری اکل ماؤں ہوئی اس رات گئی تیروں کہتے ہیں نا کہ ساکھ یہ ایک درہ سو گیا ہے جاگہ وضو کر وضو نہیں رہا وہ بات نبیت ہی نہیں ہے بات وہ سونے کی ہے وہ تو جو ہی آپ کی اکل ذرا سی دیر کے لیے بھی ماؤں گوش ہوئی آپ اس اجتماعہ میں شرکت کے قابل نہیں رہے بس ٹوالی سائی ہو گئے جسے آپ کہیں یہ کچھ کہنے کے بعد کہا فَحَلَمْ تُمْ انْتَحُونَ کہا اب دین باتوں سے ان چیزوں سے باز آتے ہو یا نہیں آمدہو پہ کہا جاتے ہو ہمارے ساتھ وقت پر اس کے سارات آتے رہے ہیں اسا آپ کو دیکھئے نا تو سور کو تو قرآن میں میں نے سنزیر کو تو حرام کہہ دیا میں تکا تو بھی حرام کار اے شراب تو حرام نہیں کہا اس لیے اس میں کوئی آئیہ نکل گئی ہے یعنی حرام نہیں رید سن من عمل الشیطان حج تنہیو ہو اور اس کے بعد فحال انتوں منتہ ہوں یا باز آتے ہوئے سے یا بغاورت کا عدم بلند کرتے ہو ہمارے ساتھ اور اس کے بعد ہی تا حرام کا وقت نہیں آتا تو حرام کا وقت ان چیزوں کے ہے جو معنوی میں کھانے پینے کی تمہارے تھی ان چیزوں سے مطلب جو کہا یہ ہی جائے گا تو باز آتے ہو یا نہیں یعنی ایک ہی آت میں آپ دیکھئے کیا کیا کس کا یہ ہے ترانی جیسے کیا تحال انتوں منتہ اب اس رتنے کا پریقہ کیا ہے پریقہ یہ ہے کہ عفی اللہ عفی رسی اللہ اللہ ضرور اطاعت ہے اس نگان کی کہ صدا کے قانون کے مطابق ترخول رکھت کر رہا ہے جو داشنیشن یہ ان چیزوں کی دیں گے وہ داشنیشن ہے اس کے مطلب جو جو یہ قوانین مطرر کریں گے وہ قوانین ہوں گے جن کی عطاعت کی جائے گی اور اس کے بعد بہت ضرور اب بچے تم ہی پیدا اور اگر اس کے بعد بھی تم پھر جاؤ یہی کچھ کرنا چنو کرو یہ یاد رکھو کہ یہ بات اس رسول کے مطلب نہیں ہے تو تم نے کسی شخصہ بگا رہا ہے یہ سوال نہیں ہے رسول کے ذمہ یہ چیز تھی کہ یہ تمہیں کھلے 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 سوٹ پر بات پہتا دیں تو پر ان کا کام ہی ہے ان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے قوانین کو واضح کرتی چنے جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک ایک برب کے سرانے ایک ایک سپاہی کھڑا کر دیا جائے کہ وہ کرے ہی نہیں بتا دیا جائے کہ یہ کرو گے تو یہ اس کی پدا ہوگی یہ اس کا نتیجہ ہوگا یہ ہے پلاہ یہ بات نہیں ہے کہ رسول واضح کہتا ہے اور کہتا کہ بھائی چھوڑ دو دیکھو خدا کے لیے خدا کے رسول کے لیے یاد رکھونی تو جہنم میں چرے جاؤ گے بابا ملتیں کر رہا حوالی نہیں ہے نظام ہے یہاں تو نظام میں قانون کا فریضہ یہ ہے کہ اس کو پرکرینیشن ہو عام اعلان کر دیا جائے بلاب ہے یہ اور اس کے بعد اگر صلاح قلعہ وردی کو کرتا ہے ابھی آلے بات جاتے ہیں بلاب نہیں ہے قانون کی گریس ہے اس کی سلامت ارر ہے وہ دی جائے گی اطاعت اطاعت ہے نظام کی جس کی روح سے انتیدوں کے بد تک پہائی یہ ان خرابی طور پر جو آج ہمارے ہیں جو تک براہ ہے آپ دیکھتے ہیں ہزار وعد و نصیت کے باوزنوں کوئی انتیدوں سے نہیں رکھا حالی وعد و نصیت ایکسیٹ نہیں ہوتا آسانہ ہو تو پلیمی ہے کارے بے دنیا اور یہ جتنی خرابیاں آشرے میں ساڑا ہوتی ہیں یاد رکھتی ہیں یہ آسان کی کمزوری ہوتی ہے اور اس کے بعد اگلی بات آ رہا ہے یہ قانون کی تیج جو تھی خبر و محسنہ وغیرہ تھی یہ ساریہ آئی لَيسَ عَلَى اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا فِي عَلِيخَاتِ جُنَاهُنُوا بِي مَا تَعِهُوا وَعَمَنُوا وَعَمِلُوا فِي عَلِيخَاتِ سُنَ اَتْتَقَو وَآَنُوا سُنَ اتْتَقَو وَاَحْسَنُوا واللَّهُ رَزُوَى محسنیم مات ماضی اطار سے بتا دی یہ چیزیں حرام ہیں یہ چیزیں ممنووں ہیں یہ مذر ہیں ان سے رکنا ہے تو یہ طریقے کے اوپر کھائے اب اس کے بعد آگے چلی بات وہ اوڈیوں کی شریعت یہ آپ کے ہاں کی فکر کھایا کیسے جائے میں ایک گرسی کے اوپر کھانا مکرو ہے پھوری کاندے کے ساتھ کھانا مکرو ہے تحریم ہی ہے کھرے ہو کے کھانا دن پر نہ جائے بائیں ہاتھ سے کھانا ہم نے چاہتا ہی فواری نہیں ہی کھرکتا ہر آنکیزوں سے جب تم کچھتے ہو تو باقی جو حلالے پہجب کھاتے ہو کس طرح سے اسی کھاتے ہو یہ تمہارے اپنے ہاں کی کنینی کی بات ہے معاشرے کی ایک چیز ہے آدام ہے معاشرہ کی بات ہے تو جو طریقہ بھی تمہیں کس گوار اور پسند نگا ہے اس کے مطابق بھی تک کرو بات تو ساری یہ ہے کہ جن چیزوں سے روتا گیا ہے ان کے رکنے پر ایمان ہے پھر ان سے بچنے کے متعلق جن کے اندر احساس ہیں دعایاں ہیں بہتنے کے بات وہ ایمان ہے اور احساس ہیں وہ ایمان ہے وہ احساس ہیں تو ٹھیک ہے پھر بھی سطریق سے بھی کھاتے وہ ساتھی ہے نرویج سے فقط زی اور طلاح تطری پہوچ یہ سوالی نہیں ہے کہ یہ اس کے سن کی طلاح جو آج شہانا ہے جسے کرو فرقی کہتے ہیں وہ پاہ نہیں جائے تو کیسا ہے کہ نسیاتی قفیت ایک دردیس کی پیدا کرو اور اس کے بعد یو جی میں آئے تھا نہیں پرانی کہتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ طور پریق سے یہ عذاب این آشرف کی چیزیں ہیں تو چھ لے کس کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں بدلتی رہتی ہیں اندر کے مطاب میں بدلتی رہتی ہیں ضرورت کے مطاب میں بدلتی رہتی ہیں ضرورت کے مطاب بدلتی رہتی ہیں واقعی بات ساری یہ ہے کہ تم ان قوانین خداوندی کے احتیاط کے برسے ان کی نگے داشت کر کے ایک توازن بدور حسین زندگی بسر کرنی ہے تم نے واللہ حضرت موسیقی بس یہ تاپ چاڑا کرنی ہے اور بری چیز تو یہ ہے کہ اس میں اسی کارانہ انداز ہونا چاہیے اب ایک دیر آگئی یہ جو انداز بھی تمہارے ہاں کھانے پینے کا ہو اگر کہ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اس میں یہ شریع ہے یہ غیر شریع ہے لیکن اس نے کہا ہے کہ بہرحال یہ معاشرہ ان لوگوں کا ہے جن کی جو کے سلیم بہت بلند ہے سوائیہ میں نظافت ہے لطافت ہے حسن ہے بیوٹی کی اپریٹییشن ہے اس لیے انداز ایسے رکھوڑے بڑے ہسین انداز ہوں کچھ گوار انداز ہوں شکستہ انداز ہوں اگرد لوگوں جیسے بات سلیلوں جیسے یہ نہیں ہونے چاہیے یہ ہونا چاہیے باہر بھی یہ ہونا چاہیے اور اندر کی قیسیت بھی تمہارے ہاں ایک مطوازن ہوں یہ مطوازن چاہیے تھے نہایت حسین انداز کی فضا کے اندر جن کیلوں سے منع ہے ان سے رکھتے باکی سب کھاتے ہیں جیسے اللہ سے بھی کہتے ہیں بہت یہ کہ آئیے اللہزین آمنت لیر یونکن اللہ ہو بشیم من اصحید تنالہ ہوں حیدیکن ورماؤکن لیانم اللہ بن یقافہ بلغیر تو کہتا ہے آپ کوئی بتائیں یہ توازن کیسے پیدا ہوتا ہے جوزدار سے کنٹرل کیسے آتا ہے یہ چیلیں تو حرام ہیں سور کا گوشی سے کہتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے لئے کیوں ہی گھنا جاتی ہے یہ کہتا ہے کہ اصل شئے یہ ہے کہ تمہارا اپنا سیلپ ڈسپلینڈ ہوا ہے یہ نہیں اور اس کے معلے یہ ہے کہ جس چیل پہ کہہ دیا جائے کہ ہارٹ وہی کھڑا ہو جائے سکتا ہے تو اس وقت یہ نہیں سوچے گا کہ صاحب اس مکام پہ آپ نے ہارٹ کا حکم کیوں دے دیا میں سمجھتا ہوں میری وزیرت کے مطابق کو اس وقت دے سکتا ہے آگے چلنا چاہیے سکتا ہے دسپلین نہیں رہ سکتا ہے کہاں آپ تمہیں بتائیں کہ تمہارے اندر یہ دسپلین پیدا کرنے کے دیئے کچھ ان حرامتیلوں کی طرف پکو بھی نہیں بعد حلالتیلوں کے اوپر کچھ آرگی پادلی کو لگا دی جاتی ہے کہتا ہاتھ حالت حرم یعنی احرام کی حالت میں حاج کے تقریب پر ایک تو مکام ہوتا ہے نا مکات جہاں سیل و حدود چلی ہو جاتی ہیں ان حدود سے ایک قیفیت اپنے اندر تاری ہو جاتی ہے جسے اس اجتماع عظیم نے چرکت کے لیے ضروری قرار دیا ایک مساوات کی جاتی ہے کنسنسٹریٹ کرنا ارتکاب کرنا اپنے مقصد کے اوپر اور اس طرح سے اس اجتماع میں جمع ہونا کہا کہ ایسی حالت میں یہ چلتے بھر کے جانور کہیں سے ہرنا آگیا ہے سامنے جسی طرح آگیا ہے سامنے کہا ہے کہ ایسی حالت میں کہ آپ احرام کی حالت میں سنگھو ان چیزوں کا شکار ہم نے ممنون پر آر دیا کہا ہے کہ زیادہ سوچو خلال جانور تمہارے ہاتھ کے نیچے نیرے کی ضد میں تلار کی دھار کے نیچے ہاتھ سے پکڑ دکھ کے شکار کر سکتے ہو اتنی تیمٹیشن ہے اس کے اندر لیکن کہا یہ ہے کہ رک جاؤ وہاں رک جانے سے ایک سپننگ ہو جائے گی تمہاری سنگل یہ کہاں ہے لائید و وندہ تم جس کے عام معنی کیا جاتے ہیں آزمائش کرتا ہے آزمائش نہیں اتنی معنی ہوتے ہیں اس قسم کے ملاقب ہم پہنچانا یہاں تم اپنے آپ کو ٹیسٹ کر سکتا کہ وہ کہتا ہے یہ تیدا ہو گئی ہے یا نہیں یہاں کہاں نہیں یہ خافہ ہو گئی ہے کہتا ہے کہ اگر تم اپنے فکر کی روح سے جسٹیفکیشن کی روح سے منتق واجی کی روح سے دیکھو تو اس میں تمہیں کوئی مکسان نظر نہیں آتا ارہ بھائی پار پاس تیکر جا رہا ہے حلال جا رہا ہے یہ پکڑ لوگے تو تمہارے کابو آ لے گا ذہن میں یہ آتا ہے بھارجی کے اس کا کوئی مکسان بھی ہی تمہیں نظر نہیں آتا اس کے مکسان بسان نتائج تمہاری آنکھوں سے کشیدہ اور وہ مکسان نتائج کیا ہیں کہ تم اپنی تیمٹیشن کے اوپر کبو نہیں اکسا دیں اگر کیسیت یہ ہوئی کہ جو ہی کوئی شکار ہاتھ کا لے آیا اور تمہیں مارا ہاتھ یہ بات نہیں ہے وہاں یہ فرق کرنا پڑے یہ تو ہیوان کی بات ہے کہ کوئی کھیت سامنے آیا بھوٹا اور ہوں مار دیا انسان کو ایسے وقت میں پھر دیکھے گا کہ کھیت کسا ہے میرے لیے اس میں ہوں بارنا جائز ہے یا نہیں یہ وہ ہی کرے گا کہ جو اپنی تبیت کو یہ شکلن رکھے گا یہ ہم جو نفادِ عادلہ کی اوپر غیر یوپ گر پڑتے ہیں یہ ہو گیا رہا ہے بابایا میں دسپلن نہیں جائے اپنے آپ کو روکنے کی عادت نہیں جائے وہ کہتا ہے کہ بعض اوقات حلال چیز سے تمہیں روکا جاتا ہے حلال چیز سے رکمے کی عادت کر جائے گی حرام کے قریبی میں ہی تم جاؤ گے یہ جو روزے آپ میں آتے ہیں جو سیام کہا جاتا ہے فون کہا جاتا ہے فون کے مانے ہی ہیں بے باغ دوڑنے والا گھوڑا جائے اس کو یوں روز دیا جائے بھاگنے کی اتنی صوتیں موجود ہیں روز دیا جائے موڑے میں دسپلن اس صورت میں زیادہ ہوتا ہے تو اس کو روزنا سے بھایا جائے کہا اس سکلن کی چیزیں ہم دیتے ہیں سنیسی تاکہ تم یہ خدا تماری آجمائش کرتا ہے یہ ترجمائش کا غلط ہوتا ہے خدا نے آجمائش کیا کرنی ہے کسی اس کا ترجمائش ہوتا ہے کہ تم اپنی آجمائش کر کے دیکھو کہ تم کہاں تک اپنے اندر ایک دسپلن پر پیدا کرتا جائے یا ایسے غبت میں جب جذبات برنگیت ہوں تو روز سکتی ہو تم اپنے آجم اور اس کے لئے طریقہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ سور کا گوش سامنے ہے کہاں نہ تھا وہ کہاں تو تمہارے اندر کی طلیت ہی نہ کرے گی کہاں تو کہاں دو گئے کہاں یہ ہے کہ حلال اور طریب تمہارے سامنے آئیے روز جاؤ ہاتھ میں جانا اس سے روز کے بیٹھے روز خاص طور پر یہ جو اس کی تقریبات ہوتی ہیں اس کے اندر تو بڑی بسکت زندگی ضرورت ہوتی ہے اجتماع وہاں اگر تم بے بات ہو جائے تمہاری حکم اور وہاں اگر جذبات کو بے بات ہو جائے تو سارا فائدہ ہی اجتماع کا ختم ہو جائے امانیت عداد عدالہ کا فدہو حضاب حلی شران بھی یعنی اگر یہ حکم نہ ہو تو جان مر کا پکڑ جائے دلائل کی روز ابھی کوئی مسان نہیں لیکن حکم دے دیا پیسے سے کہ نہیں پکڑ دی وہاں جو اس پہ نہیں رکھتا آدھے بڑھتا ہے اس نے اپنے آپ کو دسپلن نہیں کیا بڑا بردنات انجام ہوتا ہے اندسپلن پانو دیدانے من یعنی جو اپنے آپ کے ذکر نہیں رکھتا بڑے ہی مسان بسار نتائج برامت رکھتا ہے فرک کی زندگی میں لے فرما کی زندگی کے اندر کہ ایواللزین آمنین لا تکتبو صعید وانکن بھو ومن قتلو منکن متعاملن فجداؤو بس لما قتل من النام یختمو زہید و عدل منکن کبھیاً بالغ القابط او صفارتن کا ام و مفاقین او عدلن ذالک اصیام اللہ یزوکا و بالغ امر اللہ بیسا ہے کہ شکار نہیں کرنا ایسی حالت کے اندر اگر کوئی شخص ایسا ستار بیٹھتے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی تو اس سے منع کیا گیا ہے تو وہ ایسی چیز ہے کہ پھر بس کا تکھارہ دینا ہے لیکن کچھ میں چھوڑا ہے تکھارہ ہے اس کے اوپر کس کو محسوس ہو تو غلط بات ہو گئی میرا یعلا میری توانا تو غلط بات ہو گیا اس کے مطلب پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ جس قسم کا جانور تھا اس قسم کا ایک جانور خریب کے اور ان حاجیوں کی ضیافت کو بھی یہ وہاں کھا بھی اس کو پنچ کرے گا اور یہ خوبی نہ کرو نہ کر لو تو اس کی کتنی قیمت دی فکر او دو صاحب اعظم جو کہاں مجھو ہوں ان سے یہ بات کریں وہ فیصلہ کریں کہ کتنی قیمت کا جانور لنا چاہیے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مریب کو کھانا کلا ہو وہاں جو بھوکے ہوں کہا کہ یہ بھی نہیں ہے تو اس سے کہا کہ ٹھیک ہے پھر اپنے اپنے دسپنے ٹائم کرنا ہے روزہ رکھو تین دن دن کے لئے روزہ رکھو اس میں بات آئے گی ہر وقت یاد رہے گا اس کے لئے یہ ہے یہ ہے وہ چیزیں اور اسے اللہ سے دکھلا اور کہتے ہیں کہ چلو مارک کرو وہاں یاد دہانی کرانی ہوتی ہے اس چیز کی کہ واقع میں آپ نے آپ کو ذب نہ کرتا تھا تو آپ اللہ و امہ صدق تو بہلے تم جو حالت کے دمانے میں ثابت کر لیا کرتے تھے پانون ریٹراؤسٹ ایک تین سیکس لازم نہیں ہوتا پچھلے کی تاریخ تو نہیں آتا جس دن اناؤنٹ ہوتا ہے اس تاریخ سے آگے چلتا ہے تو بیٹراؤسٹ اتنی بات جو چی ہو تو ہم کھوڑتے ہیں سرمان آدھا سال جان تقن اللہ لگ اللہ عزیز انتقام لے یاد رکھو اب یہ انان ہو گیا تمہیں پتہ چل گیا اناؤنٹ ہوگی کانون بن گیا بلاب بھی ہو گیا اب اگر کوئی اس میں سے احساس حانون ذکنی کرتا ہے تو پھر اس کی صداح ملے گی کیاڑ رکھیں یہاں اللہ کو متعلق آتا ہے تو انتقام اور انتقام وہ انتقام ہمارے اردی کا انتقام نہیں ہوتا ہے یہ انتقام تو بہت غلط ہوتا ہے یہ تو نفرت کا جذبہ اندر پرورش کرنا پڑتا ہے اور وقت اس کو سپالنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد اس کا اظہار ہوتا ہے یہ تو کوئی صحیح انسانی نفس کی پرورش نہیں ہے نشون آمار نہیں ہے وہ تو بڑا کھلا ہوا ساتھ ساتھ ہونا چاہئے یا داروی دوان کے اندر جہاں قرآن میں آتا ہے جرم کی صدا کے مطلب یہ کیا ہے یا جتین میں جوز کی بناتے صدا نہیں دے وہ اس کی صدا انتقام ہمارے لفظوں میں انتقام نہیں تلاتا چی قرآن کے لفظوں میں انتقام تلاتا ہے اللہ لکم سیدالباری وطعامل اللہ لکم سیدالباری وطعامل اللہ لکم سیدالباری یہ جو ابھی ابھی کہا گیا ہے کہ صاحب یہ جو شکار نہ پکڑو حالت احرام میں حسطی کے جانور کے مطلب میں معنی ہے وَحُرَّمَ عَلَيْكُمْ سَعْدُ الْبَرَّمَا تُمْ تُمْ حُرَمْ حالت احرام میں حسطی کے جانور کے مطلب یہ ڈسپلن کی بات تُمیں کہی ہے وَتَّاكُمْ لَا حَلَّا دِي انہِ حِرْتُوَ اور خدا کے قوالین کی نجداش کرو جس کے مطرر کردہ پروگرام کی خاطر تم یہاں اس مرسد میں جمع ہو رہے ہیں یہ پہشارون ہر جیدہ وہ حشر کے میدان باری بات نہیں ہے بلکہ جس مقصد کے لیے بھی تمہیں کسی ایک جگہ جمع ہونا ہے اسے بھی کہتے ہیں ہاں اور یہ جو خوج کا معاد ہوتا ہے میدان جنگ کے لیے جو نکلنا ہوتا ہے اسے تو قرآن نے خود حشر کہا ہے جَعَلَ اللَّهُ الْقَابَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قَيَامٌ لِلْنَّاكُ وَالشَّهَرَ الْحَرَامَ وَالْحَدِيَةَ وَالْقَلَائِنِ کہتا ہے کہ یہ حج کا اجتماع کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ میں ہمارے تصور کے مطابق یا عقیدے کے مطابق آج جو ہم نے فضا کر دیا ہے تو زمزم کے پانی میں گناہ علودہ کپڑے دونے کا نام نہیں ہے ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ وہاں سے جو ہو آئے وہ پہلی ساری عمر کے گناہ جتنے بھی ہیں وہ ایک دفعہ ہی معافی جائے کرتے رہے ہیں مجھ اتنے سے پیسے جمع کر لینے چاہیئے وہ آن گئے دوبے کی بھٹی پہ وہ چڑھایا بلکل کاف کچھڑا اُدلہ تا پھر واپس آگئے اور اس کے بعد پھر وہ ہی کرتے رہے اور سامنے دھیر ہے ٹوٹے ہوئے بیوانوں کا وہ تو آپ کو شیر یادی ہے سوال یہ نہیں ہے کہا یہ بڑی عظیم تیز ہے یہ کانفرنس جس کے لیے تم جمع ہو سکے ہیں ایک لفظ ہے انسان عزیز آن امان اس کی شرح کرتے چلے جائیے اور جھومتے چلے جائیے کہا یہ اجتماع عظیم اس لیے ہے قیاما للناس تاکہ انسانیت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے کوئی فرد کسی دوسرے کا مہتاج نہ ہو اس دنیا کے لیے یعنی من میں کیا عرض کروں کہ کیا الفاظ قرآن کے لیے لیکن الفاظ چننے والا بھی تک ہوتی ہے اور پھر اس دبان پر جائیے ہزاروں کی تعداد میں الفاظ اس کے لیے بکھے پڑے ہوں گے تو اس چننے والے میں ایک لفظ قیاما للناس یہ اجتماع کسی ایک قوم کا اجتماع نہیں ہے کسی ایک جماعت کے لیے نہیں ہے کسی ایک اہلِ مذہب کا نہیں ہے آپ کو یاد ہوں کہ میں نے حج کے متعلق یہ کہا تھا سارے قرآن میں حج کے متعلق جہاں ذکر ہے عزیزانِ من وہ لنناس کہا نو انسانی کے لیے ایک لیے اور یہ ہے کہ آوازیں دے دے کہ بلاؤ ان لوگوں کو تاکہ یہ آکے لجشہدی منافع لہم تاکہ یہ لوگ آکے دیکھیں کہ تم ان کے منفط کے لیے کیا کچھ کر رہے ہوئے ہیں دوستے ہیں آپ کہہ کے لیے تھا یہاں تاکہ پوری انسانیت اپنے پاؤں پر کھڑی ہونے کے قابل ہے عزیزانِ من آپ سوچئے افراد کو تو چھوڑیے کتنی قومیں آج دنیا میں ہیں جو یہ کہہ سکتی ہیں ہم اپنے پاؤں پر کھڑی ہیں اور دنیا میں جس قدر فساد برپا ہے کیا وہ اسی لیے نہیں ہیں کہ بیش مارک قومیں ایسی ہیں جو اپنے پاؤں پر آپ کھڑی ہونے کے قابل نہیں ہیں دوسروں کے سہارے سے کھڑی ہیں ہر وقت کامتی ہیں لڑکھڑاتی ہیں کہ سہارہ اگر چھوٹ گیا گر پڑے ہیں اس نے کہا ہے کہ یہ ہے غلط نظام جس کی وجہ سے ایک فرد دوسرے فرد کا مہتاج ایک پارٹی دوسری پارٹی کی مہتاج ہے کون دوسری کون کی مہتاج اور اس نے کہا ہے کہ جہاں کوئی انسان دوسرے کا مہتاج ہو انسانیت کی تظلیر ہو جاتی ہے وہاں جاتی ہے ایک ایسا نظام ہے جس کے اندر مقصود اس کا قیاما لنہا کہتا ہے یہ تو مقصد ہے لیکن یاد رکھیں ان مقاصد کے لیے یہ اجتماعات اس کے لیے یہ انتظامات پہلی چیز تو یہ کہ اس قسم کا وقت مقرر کرنا جت میں قرآن نے لڑائی کو حکم بند کر لیا ہے اس اجتماع کے لیے بین الاقوانی ایک وہ جینوہ کنینشن جسے آج کی اسطلاح میں کہتے ہیں قرآن کی جینوہ کنینشن ہے یہ کہ چار مہینے ایسے رکھنے چاہیئے سال کے اندر جن میں بین الاقوانی کنینشن سے اب یہ بات ہوگی جنگ کہیں بھی ہو رہی ہو جنگ ختم کر لی بڑی عجیب چیز ہے یہ عجیب عمین جنگ تو ہوتا ہی جذبات کو گوش میں رکھنی سے جنگ جاری رہتی ہے جہاں یہ جذبات ذرا ٹھنڈے پڑ جائیں جنگ خود بخود ختم ہو جاتی ہے اور اگر جنگ تو تین مہینے کے لیے نسلسل بند کر دیا جائے وہ خود بھی ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ تین مہینے تو یہ اس اجتماع کے لیے سفر بھی بے خطر اجتماع بھی بے خطر واپسی بھی بے خطر کوار پسیزا کہوں گا کہ یہ اجتماع عظیم حاج امرہ ہوتا ہے وہ اجتماع جو امرجنسی کے وقت میں جو چھوٹی چھوٹی کانفرنسی آپ بلالے سے ہیں وہ وہ امرہ اس کو کہتے ہیں اس کے لیے بھی ایک مہینہ عالق رکھا ہوا ہے قرآن سے وشہر الحرام کہا کہ یہ جو چیزیں اس سے متعلق ہیں اس اجتماع سے وہ بھی ایسی ہیں جن کا رسپیکٹ ضروری ہے والہدیہ والخلائدہ اس اجتماع کے لیے کھانے پینے کی چیزیں جو لوگ بھیج رہے ہیں توفہ کن بھیج رہے ہیں ساتھ تمہارے آ رہی ہیں ان کا اطرام بھی ضروری ہے اس لیے کہ مقصد جتنا عظیم ہوگا اس کے حصول کے لیے ذرائع اتنی اہم ہو جاتے ہیں کتنا سندھال کے آپ گتے کو اس ٹکرے کو رکھتے ہیں جسے ٹکٹ کہتے ہیں راز پر جالتے ہوئے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ٹکٹول لیتے ہیں کہ وہ ٹکٹ ہے گا اس کی قیمت کچھ نہیں ہوتی وہ ایک ٹوکن ہوتا ہے ایک نشان ہوتا ہے ایک سمبل ہوتا ہے یہ ذرائع اور سمبل جو ہیں بڑی اہمیت رکھتے ہیں آج کا جھنڈا ایک محسوس پہ ذراتی لجی ایک کپڑا لپیٹا ہوا لیکن کونوں کی شکست تو فتح کا راز اس کے کھڑے رہنے اور اس کے جھپ جانے نہیں لیتا ہے یہ ہیں حدیع و قلائق ذالتا لتالمو ان اللہ یعلمو ما فستماوات و ما فدرد ان اللہ لکل شاہن علیم یہ اس لیے ہے کہ تم تمہیں رکھو اس بات کو غور کرو کہ باہر کا نظام اس حسن و خوبی سے کیوں چل رہا کہ ہر شیخ خدا کے قانون کے مطابق چل رہی ہے اور قانون اس خدا کا ہے جو جانتا ہے سمجھتا ہے دیدہ ورد مصیر کمیر علیم جاندنی نہیں اس کی بات نہیں تو نظام کائنات اس طرح چل رہا ہے اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ تمہارا نظام زندگی بھی اسی طریق سے چلنے والا ہو اور اسی صورت میں چل سکتا ہے کہ خدا علیم کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق تمہارا نظم و نظم آئین علم و ان اللہ شدید العقاب و ان اللہ و خور رحیم یاد رکھو دونوں چیزیں یاد رکھو شدید العقاب بھی ہے و خور الرحیم بھی ہے یہاں بات ہے سرکشی میں جو جنرم کرتا ہے قانون کو توڑتا ہے تیزہ دانستہ یہ کچھ کرتا ہے بڑی سپختی سے پکرنے والا ہے شدید العقاب وہی میں نے کہا تھا کہ دین باز کا نام نہیں یہ سرمن نہیں ہے جس قانون کے پیشے قربت نافذہ نہ ہو عزیز علمان وہ قانون نہیں ہوتا لا کے پیشے پینلٹی کلاس بڑی ضروری ہے اور پھر اس کے بعد ایسا انتظام کہ اس کو انفورس کر سکے اس پینلٹی کلاس شدید العقاب بڑی سپتی سے پکرنے والا ہے لیکن یہی بات نہیں ہے کہ دنڈہ آت میں لیا ہوا ہے اور ہر مقام پہ وہ کھڑا ہوا دنڈے سے ہر کام دے رہا ہے رفور الرحیم جہاں وہ دیکھتا ہے کہ اس نہ ہو سکتی ہے وہ سمانے حفاظت دیتا ہے سمانے نشونمہ عطا کرتا ہے دو منٹ کے لیے ہتی ہوئی بات میں کہوں پچھلے ہفتے چھوٹی سی بچی نے ایک حوال کیا اس نے کہا یہ کہ یہ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اپنے متعلق اللہ میاں کہتا ہے ہم رحیم ہیں ہم قریم ہیں ہم رضاق ہیں تو یہ اپنی تعریف اب ہی اللہ میاں کرتا جاتا ہے بیٹوں کو اچھی نہیں لگتی بچی کی بات بڑی صحیح تھی میں اپنے تصور سے یہی سوچا یہ جتنی چیزیں قرآن کی آتی ہیں یوں کہیے خدا کیسا ہے کوئی انسانی ذہن بتا نہیں سکتا تبھان اللہ تعالی تم جو کچھ بھی اس کے متعلق کہو سو اس کے معبرہ ہے وہ عبرہ کے انسانی میں آنے ہی سکتا ہے اب خدا کیسا ہے یہ کیسے بتا چلے اس نے کہا کہ خدا خود بتائے گا کہ وہ کیسا ہے اب خدا نے بتایا یہ ذہی کے ذریعے سے اسی کا متقلم کا وہ یوں کرے گا نا سلسکنس اپنا تو وہ کہے گا نا میں ایسا ہوں اور میں ایسا ہوں اب یہ اس کا کہنا کہ میں رحیم ہوں میں قریم ہوں وہ تعریف نہیں اپنی بیاد کرنا بلکہ بتا رہا ہے کہ میں کیسا ہوں اگر کوئی دوسرا شخص بتاتا اگر یہ قرآن خدا کا نہ ہوتا رسول کا ہوتا رسول کہتا خدا ایسا ہے خدا ایسا ہے پھر یہ بظاہر شبہ نہ پیدا ہوتا کہ خدا اپنی تعریف کر رہا ہے کہتے ہیں ہم پہ رسول خدا کے متعلق یہ کہہ رہا ہے لیکن قرآن تو خدا کے اس باز میں خدا اپنے متعلق بتاتا اور اگر اس کی کیسیت یہ ہوتی کہ وہ یہی کہتا چاہ رہا تھا شدید الہتاب بھی ہوں اور آدھ علیم بھی ہوں ایسا بھی کرتا ہوں یہ کرنے والا ہوں اور یہ جو باقی چیزیں جن کو آپ کہتے ہیں صفات اچھی ہیں اس کے متعلق وہ کہتا ہے کہ صاحب اس پہ تو یہ رماتیہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو جی یہ خدا نے صفت نہیں کی میں نے مثال پہ سمجھایا تھا اسے کہ اگر شہد کو صدان مل گیا ہے اور وہ یہ کہے کہ میں بڑا ہی نیٹھا ہوں وہ اپنی تعریف نہیں کر رہا اپنے خصوصیت بتاتا قرآن میں خدا نے خدا نے خدا بھی خصوصیت بتائی ہوں کہیے نہیں اس لیے یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں رسول کے ذمہ تو بات کو صرف پچھا دیں یہ کرتا ہے اور پھر یہ چیز کہ بداہر تم کیسا کیا کچھ کرتے ہو یہ کچھ بھی قانون دیکھتا ہے لیکن تم کرتے کیا ہو اور چھکاتے کیا ہو اصل چیز یہ ہے اور یہاں خدا کی ضرورت پڑھتی نہ رسول جان سکتا ہے نہ تمہارا یہ قانونی نظام جان سکتا ہے نہ تو جج جان سکتا ہے نہ تو دروگہ جیل سمجھ سکتا ہے اور ساری بات انسانیت کی اس پہ ہے جو دل میں ہے تمہارے ہم اسے جان سکتے ہیں یہاں کی صدایں یہاں کی اور جو تم بنے ہوئے ہو وہ ہمارے پاس آؤں گے کہا کہ غلط نظام معاشرہ دنیا میں پھیلا ہوا ہے زہر الفساد تک برے والباہر پشکی اور تری میں پساد ہی پساد سنی قرآن نے تو شاید اپنے دون زمانہ نظام کے کی بات کی ہوگی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے زیادہ آج یہ چیز لازوی ہو رہی ہے پساد ہی پساد برکار پساد کے غلط نظام میں وہ کہتا ہے کہ خباس جن کی لوگوں کو خبیز کہا جاتا ہے وہ بڑی عام ہو جاتی ہے سب چیزیں یہ حرام کی اور عشقہ کتانیوں کی کتنیوں کی یہ سمگلنگ کی یہ اور جتنی چیزیں بھی ایک عجیب لفظ خبیز قرآن میں ایک بات کیا جاتا ہے تو یہ بہت کم رہ جاتا ہے کہتا ہے کہ تمہارا شاعر یہ ہے کہ خبیز کی کسرت تمہیں کتنی ہی ٹیمٹن کیوں نہ معلوم ہے کہ کچھ نہیں کرنا پڑتا یوں کی جاتا ہے تو دہتزار رکھے آ جاتا ہے کسرت ہے یہ خبیز کہتا ہے یہ چیز بڑی ٹیمٹنگ لیکن مومن کا شاعر یہ ہے کہ خبیز کی کسرت کتنی ہی زیادہ ٹیمٹنگ کیوں نہ اس کے لئے ہو جائے وہ کبھی اس کی طرف نہیں جاتا وہ طیب کے اندر رہتا ہے کم ہی کیوں نہ اس دور میں عزیز آن امان بڑی ہی ضرورت ہے اگر کہ بڑے ہی بڑے کیریکٹر کی ضرورت اور یہ میں عرض کروں گا ایک دوست کے رات میں کہہ رہا تھا ایک گھر کے اندر اگر آپ یہ انتظام کر لیں کہ خبیز کے آنے کے امکانات کے باوجود وہاں آپ رزق حلال لاتے جلے جائیں تو وہ جو کہا تھا نا اس بھائی نے محمود غزنوی نے یہاں حملہ کیا ایک بڑیا کا بیٹا ساتھ آیا فوجی واپس گئی فوج بڑیا کا بیٹا نہیں میدان جاند میں مارا گیا اس نے آنکہ پوچھا اس کے ساتھیوں سے میرا بیٹا مارا گیا کیسے ہوا ان ساتھیوں نے اس کے کہا کہ وہ بھگاڑا تھا بھاگا پیچھے اس کے تھیر لگا اور وہ مر گیا کہنے لگی کہ یہ نہیں ہو سکتا تم غلط کیسے بات آگے بڑھ دے محمود نے خود بلایا اس بڑیا کہا تم اس دعوے سے کیسے کہہ رہی ہو وہ ساتھی ہیں اس کے ساتھ سے تم کیسے کہہ رہی ہو کہ میدان جہاد سے وہ پیٹ دکھا کے نہیں بھاگا تھا بڑیا نے کہا کہ میں نے جو اس بیٹے کی پرورت کی تو ایک کترہ دودھ کا رزق حرام کا اس کے گلے میں نہیں تفتایا اس لیے نامنکن ہے کہ میدان جہاد سے وہ پیٹ دکھا کے آگے ساتھی نے ان سے آکے محمود سے ماں بھی مانگے کہا کہ ہم نے تو مزاق کیا تھا واقعی اس تحسینے میں کیا کہا جائے گا کہ یہ بات اس عزم و یقین سے اس نے کیسے لیے کہہ دی یہ بات ایسی نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے عزیز آدم امان جس گھر میں یہ التزام ہو کہ رزق حلال ہی آئے گا خوافادہ جو نہ آجائے اس گھر میں جو بچے پرورش پاتے ہیں ان کی تربیت نہائے تو یہ ماحول کے اندر ہوتی ہے بڑا بلند کیرکٹر ان بچوں میں روز دیکھتے ہیں کہ ساتھ والے گھر کے اندر خننن خننن ہو رہی ہے ادھر دیکھتے ہیں کہ کیا تو وہ مشکل دال روٹی ملتی ہے اور اکثر ساتھا بھی آتا ہے یہ بھی معلوم ہے کہ یہاں سب کچھ ہو سکتا ہے یہ کچھ اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ بیٹا قیب کا حکم ہے وہی ہونا چاہیے ابھی اس کی قسرت کتنی ہی کیوں نے للچائے نہیں ہونی چاہیے اس تعلیم و تربیت اور ماحول اور فضا کا جو اثر اس گھر کے اندر پڑتا ہے اس فضا میں سانس لینے والا بچہ میدان جنگ میں پیڑ لکھا کے نہیں بھاک سکتا مائی کو منطق تو نہیں آتا بات بڑی صحیح تھی اس گھر میں بچہ یہ دیکھتا ہے کہ صاحب سب کچھ ہوئے کے باوجود چلا آرہا ہے یہ سارا تو جو کچھ بھی ہے اس کے سامنے ہو رہا ہے وہ پروان چاہتا ہے اس فضا میں یہ باپ اگر دس لاتا ہے وہ سولے کے آتا ہے اگرے کہاں کہ خبیز کی کس عجیب چیز ہے عزیز آن امان جو قرآن کے کہا گیا اس سے پیشتر ہمارے ہاں بھی رشوت مزارہ ہوتی تھی لیکن وہ خبیز کی کسرت نہیں ہوا کرتی کیونکہ قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے کہ ایسا مہاشرہ جانمی آئے گا شر مستطیرہ کہ شرطی چنگاریاں اڑ کے جا لگیں بھی دوسروں سے خبیز کی کسرت خبیز کی کسرت جو ہے وہ تمہیں کہیں گے چاہنا قید کے اوپر رہے تم بھی اپنی زندگی نہائی حسین مطوازی پاکیزہ بسر کرو گے اولاد بیس فضا کے اندر پروان چڑے گی آنے والی مسئلے بھی یہی روایات لے کے آگے چلیں گی ہم تم دیکھو کہ اس کے بعد پھر ایک دن خبیز ختم ہو جائے گا قیب کی کسرت ہو جائے گی ہاں قطق اللہ یا علی الالباب لاللہ کم کپ لے ہوں کہا بات یہ ہم جو کہہ رہے ہیں میں رقیبے کی نہیں یا علی الالباب اے صاحبان اقل ہوش یہ بات اقل کی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں لاللہ کم کپ لے ہوں چھتی کو یہ خبیز و قیب چھتی ہوتی ہے خبیز وہ چھتی ہوتی ہے جس میں کچھ پھل میں لگے پتے بہت زیادہ کھوں تو یہ وہ چاہی جس کو پھل لگے اس نے کہا ہے کہ غلط قسم کی خات دے کے دیکھو کتا ہی کہتی غلط قسم کا پانی غلط قسم کی زمین ان چیزوں کے اندر میند کرو لالو بی پھر دیکھو کیا ہوتا ہے کہا یہ بات ہم نے کوئی مذہب یا عقیبے کی تو نہیں کی نا اقل و فکر کی تھی ہے نا کٹر بس اقل فکر کی بات قلیل الباب ہے کہتا ہے یہ ایک عام سی اقل تھی ہم اقل کا جو تت جسے کہتے ہیں نا مچوڑ اسے کہتے ہیں باب لب لبیل الباب اقل کا یہ ہے کہ جو بات تم اس طرح سے کچھتی میں دیکھ رہے ہو اپنی ذات کی کچھتی کے اوپر اس کو منطبع کر کے دیکھ لو یا علی اللہ الباب لا اللہ اصلہون پس کے تمہاری اپنی ذات کی کہتنے نشو نمات عزیز آنے مان اپنی خاطر نہیں آنے والے بچوں کی خاطر تو یہ بات کیجئے کہ ان کی کامل سلام تربیت یہ سانس نے اس فضاء میں کہ جس میں ان کو پتا ہو کہ فاقہ آ گیا ہے حرام رضو پہ ایکنے والا اس گھر میں نہیں آئے قرآن نے یہاں طیب اور قبیص صرف دو لفظ چاہتے ہیں تشریح نہیں قرآن اصل دیتا ہے حضیظ آنے مان دیگر مقامات میں ان کے مفہوم واضح کرے گا اصل کی جزیات نہیں دیتا رضو کے حرام میں کیا کیا کچھ داخل ہو جاتا ہے تب صحیح نہیں ہو گئے قرآن کا اصل ہے اور یہاں بہت پلی آ رہے ہیں کھانے پینے کی ان اعتراض آپ کی ایسی عظیم ایک آیت آتی ہے اور مجھے لے ہی آنا چاہیے سب دو منٹ زہرہ بھی ہو جائے قرآن کا اصل عزیز آنے مان بڑی سمجھنے کی بات ہے یہ جو قرآن قرآن نے کہا یہ ہے کہ جو کچھ قرآن نے کہنا تھا مکمل طور پر کہہ دیا اتمام ہو گیا ہمیشہ کے لیے غیر متبدل ہو گیا نہ تبدیلی ہوتی ہے نہ اضافہ ہو گا نہ اس میں سے نصوح ہو گی اتمل طلقم دین اتمام دین ہو گیا مکمل ہو گیا بڑی چیزہ مکمل ہو گیا مکمل ہو گیا قرآن اللہ تو یہی ہے نا جیسے قرآن آپ کہتے ہیں قرآن میں دین مکمل ہو گیا اعتراضات آتے ہیں ساتھ کہ جی دین مکمل ہو گیا تو بتائیے ساب یہ اور کی کتنی رکھتی ہیں قرآن میں یہ تو نہیں ہے میں ایک تو یہ اعتراض ایسے یہ کرتے ہیں جیسے کوئی عیسائی پادری یا آریہ پندت اعتراض کر رہا ہو کسی کی اعتراض قرآن کے مطلق یہ کہنے والے کے لیے کہ یہ مکمل ہو گیا یوں سمجھتے ہیں جیسے قرآن اس کا ہے اپنی مطلق کوئی بات کہتا ہے اس لیے جو اعتراض ہو سکتا ہے جڑو اس کے اوپر بھاگے کہاں جا سکتا ہے بتاؤ جناب مکمل ہو گیا دین قرآن کے اندر رکھتے کہاں ہے ساب اس نے دکھیا ہے کہاں لکھا ہے کہ ساب آتھ کہاں باننے چاہیے کہاں سکر آیا ہے کہ سکر آیا ہے کہ سکر آئی پرسند ہے کیسے دین سایے کیسے کہاں ہے کیسے مکمل ہو گیا تو مناظرے میں ہوتا یہ ہے سوچتا نہیں ہے کہ یہ اعتراض جس پر کر رہا ہے یہ خدا کی آیت پانا ہے مکمل ہو گیا یہ قرآن کے اندر کہتا ہے مکمل ہو گیا بتاؤ رکھتے کہاں بظاہر اس کو شکست دے رہا ہے اس پر اعتراض کر رہا ہے جس نے اعلان کیا ہے کہ دین مکمل کر دیا میں نے اس کے اندر کام مکمل کر دیا بتاؤ پوچھو علمیہ سے یہ جتنی چیزیں اور ہیں جو دیات جسے آپ زندگی کے خیفتے ہیں یہ تو قرآن میں نہیں ہے قرآن آخری کتاب خدا کی قیامت تک کے آنے والے انسانوں بھی تیرہ سو سال پہلے کی نازل ہوئی ہو گوھر کیجئے کہ انسانیت کن راہوں میں سے کن ارتکائی مراحل میں سے گزر رہی ہے اس کا تمدن اس کی تاہید اس کا معاشرہ اس کی سیاست اس کی اقتصادیات اکنومک کن کن دوائر میں سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ یہ قیامت تک کے لیے جن جن پقاضوں کی ضرورت پڑھنی ہے ایک ایک جزی بات اس کے اندر دے دی جاتی ہے اور دے دی جاتی تو پھر اس میں یہ دیٹرمنٹ کیا جاتا کہ یہ پہلے دو سو سال کے لیے ہے پھر پقاضہ بڑھے گا پھر اس کو خدم منطور سمجھ لینا پھر اس کے بعد یہ ہوگا اب اس کے بعد اگر دو سو سال کی بجائے وہ دو سو سال اور ایک مینہ ہو گیا تو کیا ہوگا یعنی آپ سوچئے کہ اگر ایک ایک جزیات تک غیر متبدل طور پر کسی وقت کسی کتاب میں دے دی جائیں تو اس کا نتیجہ کیا ہو چالی نہیں سکتا انسان قیامت تک کے لیے دین وہی رہ سکتا ہے کہ دین کی حدود تو غیر متبدل طور پر متین کر لی جائیں ان کا حدود اللہ یہ باونڈری لائنز یہ اصول ہیں یہ غیر متبدل ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی مکمل بھی ہیں ان میں کسی رافع کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی ان حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے اپنے زمانے کے تقاضے کے مطابق ان پر عمل پی رہا ہونے کہ طریقے خود وضع کرو یہ طریقے بدلتے جائیں گے یہ جزیات بدلتی جائیں گی وہ حدود اپنی جگہ سام رہیں گے بھٹوال کے سیل کا میدان ہے وہ چار باونڈری لائن اندر لگی ہوئی ہوتی ہیں اس کے بعد کہہ دیا جاتا ہے کہ مقصد زندگی تمہارا یہ ہے کہ اس گول کے اندر بال کو لے جاؤ اور تم اس کے اندر لے جاؤ کھڑاڑیوں کو اس کی اجازت ہوتی ہے ایک ایک سانس کے اوپر وہ خود فیصلہ کرتے ہیں کہ اب مجھے ہیٹ لگانا چاہیے اب مجھے پیچھے کی در بھیجنا چاہیے اب مجھے پاس کرنا چاہیے اور اگر شروع میں ہی وہ کہیں کہ صاحب ہمارے پورے گھنٹے بھر کے متعلق انسکشن دے دیجئے کہ کیا کرنا چاہیے پانچ منٹ بھی کھیل سکتی ہے یہ جو چیز ہے کہ یہ ایک چیز غیر متبدل اصول ان اصولوں کی روشنی میں اپنے زمانے اور اپنے ضروریات کے مطابق اس کے طریقے کار کی جزیاد خود متحین کرو ان کو متحین نہ کرالو جکڑے جاؤ گے چل نہیں سکتی یہ بات اور پھر اگر یہ دین کہیں دو چاہتے ہیں بل سکتی اس کے لئے رہنا ہوتا تھے چلیے اس وقت کے لئے چلتے اس کے بعد جھکڑے جاتے اس کو چھوٹ دیتے پھر ایک دوسرا رسول آ جاتا وہ تبدیلیاں پیدا کر دیتا اب رسول پہ دوسرا آنا نہیں قرآن آئی اور فرمایا آپ نے اس کے لئے نظام کی ضرورت ہو گیا ان اصولوں پر عمل پیراک ہونے اور کرانے کے لئے ایک نظام مرکز منلکت جو ان قانونوں کے تو ان اصولوں کے تو اندر رہے ہیں خود اور ان کے مطابق جزیات مرتبت کر بھی کلی گا یہ ہے اسلام کا سیاسی نظام پرمانیمس انچینج کا ایک انتزاج قدعات اور تغیر کا ایک انتزاج وہ اٹل غیر مطمئدد یہ بدلنے والی چیزیں اب قیامت پر کے لئے چلے گا یہ نظام کہیں دکتہ ہی نہیں پیش آئے یہ جو زمانہ تھا اس میں یہودیوں کا سامنے تھا یہودی شریعت میں آپ دیکھئیے ساہے وہ جزیات انہوں نے جو متین کی ہیں ایک مرغی زبا کرنے کو دے دیئی ہے ان کے ہاں کے وہ تو کرتا ہی ان کے ہاں کا پلیس کنے ناومن پیل ہوتا ہے تو راڑا ناشتی ہے آدھا دن لگ جاتا ہے اس کی جزیات چورا کرنے دن ایک ایک چیز تھی اندر ان کے ہاں یہ ان کے سامنے بھی یہ بات تھی کہ دین تو بارحل ایسا ہونا چاہیے جو یہ بتا دے صاحب اٹھو کیسے بیٹھو کیسے باہر قدم آگے رکھو دایا پیچھے رکھو مسطح میں جاؤ یہ کرو جودہ اتارتو یہ کرو ایک ایک جیز غیر متبدل ہو سارے زمانے کے لیے ساری دنیا کے لیے ہر قوم کے لیے ہر معاشرے کے لیے ہر زمانے کے لیے عبدی طور پر یہ تھا ذہن سنئے اب قرآن کی آیت جس طرح میں آیا بڑی اہم آئے قرآن کے سیاسی نظام کا عروت و وسط بنیاد مقتعما سے یا ایو اللہ جن آمنو لا تسألو ان اشیاء ان طبب لکن خصوص جو تبتیلات و جوزیات ہم سب نہیں دے رہے ان کے مطلق پر اید مد کی عدل جوزیات کے مطلق پوچھنا نہ شروع پر دیا یاد رکھو ان طبب لکن و ان تسألو انہا ہینا جو نظل قرآن جو تب جلد وہی نازل ہو رہی ہے کون اسرار کر رہے ہیں کہ میں سب ساری جوزیات یہ بتائیے لایا قدم رکھا جائے گا یا بایا رکھا جائے گا ادھر منا جائے گا یا ادھر منا جائے گا توپی کیسے پہنی جائے گی جوزیات کیسے منا چاہیے وہی نازل ہو رہی ہے اسرار تم کر رہے ہو اگر یہ ساری تیویں متحین کر دی گئے ان طبب لکن تو سون مصیبت میں فضل ہوگے تو ہم تو اتنی وسط دے رہے ہیں تم اپنی زندگی کو عزیرم کیوں کر رہے ہیں وہی جب ختم ہو جائے گی اس کے بعد تو سوالی نہیں کیونکہ بتانے والا ہو وہ تو کہہ رہا کہ سامنے بوض ختم ہوگی جب ابھی نبوت جاری ہے رکھو اللہ موجود ہے وہی نازل ہو رہی ہے اسرار کر رہے ہو اگر تمہارے اسرار کے اوپر رسول یا خدا اس پر جھوٹ جائے اور یہ تیرے جو ہیں وہی کے ذریعے سے تمہیں دے 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 وہ گزیات تو سوکو تو سیبت میں فانس جاؤ اپدلا ہو انہا یہ جو تم اس وقت تک یہ تک کر گئے ہو کر رہے ہو یہ دوسروں کے دیکھے دیکھیں تمہارے ذہن میں بات تھی اللہ اس سے آگے گزر جاتا ہے اور گزر کرتا ہے یاد رکھو اندہ یہ کچھ نہ کرنا تو سیبت میں فانس جاؤ واللہ غفورن حلیم بات ایسی تھی جس کے اوپر موڑا گلہ پکڑ دیا جاتا لیکن خدا آہا آپ کو شاید یادہ مہنے حدیم کے مہنے بتایا ایک دے حلیم ہے نا لڑی جو مہرم پاکدیم دیا جی یہاں تو مہرم میں پاکدیم دلی میں یہ حدیم شریف روزوں پر آخری جمعے سے یامیہ مسجد میں جمعے کی نماز ادا کرنے کے لئے جرد و نواغ کے دیتی سنیل سے گاؤں تک کے لوگ آیا کرتے دلے رات کی شام کوئی آگے بہت جاتے رات بھی وہاں رہتے تھے پھر جمعہ تلزدہ وہاں جمعہ پڑھتے تھے بڑے زور کا جمعہ ہوتا تھا اس کے بعد پیوپے چلتی تھی تو اندر جمعہ ہو رہا ہوتا تھا تو باہر ہی سڑک کے کنارے ارے بھرے کے مزار کے قریب آپ نے دیکھا ہوتی لی تو آپ کو یاد ہوگا میدان جو ہے میدان مسجدے کے سام وہاں بڑی بڑی بے گئے ہیں دکانداروں میں کڑھا رہتی ہوتی تھی حلیم شریف کی تو وہاں نماز پڑھنے کے بعد یہ حضور کر کے باہر آتے تھے اور انسی وقت حلیم کھانا شروع کر دی تھے حلیم شریف آخری روزے بھی وہ حلیم وہ ہوتی ہے جس میں وہ ست ناجہ ڈالتے ہیں اور وہ پھر وہ حلیم ہو جانے اور ہمارے ہم اسی سے حلیم اکتبہ ہو جس میں کوئی جان ہی داتی ہے بڑا کتے رڑکتا ہی نہیں بڑی عظیم چیز ہے خدا نے اپنے متعلق کہا ہے یہ جو چیز کہی ہے آپ نے دیکھ رہا اس میں بڑا بچپن سا ہے تو بڑا بڑا سی چیز آگے بچہ پوچھتا ہے نا بہت ہی نلگا نہیں کھلتا ٹھیک رہا میں بیٹھے بھی بہت ہی نلگا تانی ہندا ہی ہوا جی دنھوں کرو جی رہا سی اٹھی ہے بہت ہم نے دیکھے کس طرح بیٹھا جی میں بڑا سبت دیا بہت ہی رہا دیکھے بچن ہے آپ بچے کی اگر ان کیوں سے سنگ آ جائیں تو بچے کی انویزیٹیوی نیچر جو ہے نا پوچھ کے علم حاصل کرنا بچہ علم اس طرح سے حاصل کرتا ہے وہ دھاکے رہا جائے گا اس کو دانٹھئیے یہ کچھ ہی رہی ہے نہیں پوچھے گا کسی سے نہیں تو چیزی تھی بات ہے تو یا ہاتھ دلالے گا یا ڈوب کے مردے گا یا دوزی طرح چلا جائے گا یا واضحی تھیلوں کے اندر موتاج ہوگا انڈیویلپ رہ جاتا ہے بچہ آپ کو اس کے لیے بہت بڑا مسئول قلب ہونا پڑتا ہے کہ غصہ نا اس کی باتوں پہ آئے بتاتے چلے جائیں یہ جو کچھ قرآن نے کہا ہے کہ تم بچوں کی طرح سوٹی چوٹی کی باتیں آسے کنکری پرو کر دیتے ہو تو اس سے غصہ چڑنا چاہیے ملین ان کے ہاں کہتے تھے ایسا ہوں ایک تو مرکھنہ بیل ہوتا ہے نا لاغر کمزور سا کمزور سے بیل کے پاس سے بھی جاؤ تو وہ یوں تینکو کرتا ہے وہ سمجھتا ہے مجھے مارنے آ رہا ہے جھٹ بڑھ کرتا ہے اور ہر کمزور آدمی جو ہے وہ دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑھ کرتے گا آج جو بڑا بھرپور طاقت والا انسان موجود ہو جانور آپ نے کہیں بیلوں کو یا بھینسوں کو دیکھا ہوں جو بھرپور ہوتی ہیں بچے اس کے اوپر چڑے ہوئے ہیں گردن پکڑی ہوئی ہے کان مروڑ رہے ہیں وہ زیادہ زیادہ یوں کر کے پھر وہ جوالی کرنے لگ جاتی ہے ایسا ہوں عربوں کے ہاں بھرپور طوانائیوں کے اندر متوازن شخصیت لیے ہوئے اتمنان سے زیادہ جوالی کرتا ہے دس بیس بچے بچے اوپر چڑے ہوئے ہیں اس کا مروڑ رہے ہیں وہ ہس کو سکتا نہیں وہ کبھی کبھی یوں کر دیتا ہے وہ پھر اتمنان سے زیادہ ہے کہ بچے ہیں ان پہ غصہ کیا کرنا اس اونڈ کو وہ حلیم کر کہا باتے تم نے یہ بچپوری کی کی ہیں لیکن واللہ ہو وہ شورن تمہیں سامانِ حفاظت بھی وہ دے گا کہ تم بچ سے کیسے سکتے ہو جہالت نہ رہے اور یہ نہیں کہ وہ ان باتوں سے بڑھا کرتا ہے تو بڑا حلیم اللہ کیا کرتا ہے سانون دینے والے کو ایسا ہی دینا چاہیے کہا لیکن سمجھا تو ایسا آجن کرو گے تو ہوگا کیا تم سے پہلے ایک قوم میں ایسا کیا تھا 2.108 شکرہ بطرہ کی آیت ایک سواب تم بھی یہ چاہتے ہو کہ جیسے بنی اسراحیب جرہ جرہ سی بات آگے پوچھا کرتے تھے اور اپنے لیے پھر مصیبت ملے لی شریعت ایسی بن گئی تو جکر بندی کی انڈر پس گئے ہو چاہتا کہ اس سے پیشتر ایسی حرکت ایک بہن نے کی تھی سننا اسبہو بہا کافرین عجیب بات عبودہ نمی تاہا اس کے بعد یہ جذیات جو متین پرائیں وہ بھٹے کا چھوٹا جھوٹا تھا جھوٹا اس بقے پاہو میں وہ آگیا اس کے اور اگر اسرار یہ ہو کہ یہ جھوٹا ساری عمر میں یہی پہنوں گا دو تین چار برس کے بعد پاہو بڑھ جائے گا جھوٹا چھوٹا ہو جائے گا پھر کرے گا کیا سی سی باتا ہے کہ جھوٹا اٹھا کے پہنگ دے گا ان نے کہا کہ انہوں نے کیا یہ کہ ان جذیات کو لے کے جکر بنگی جو اپنے اوپر قائم کی تھوڑی دور آگے چلے تو زندگی کا بزارنا عجیرم ہو گیا سننا اسبہو بہا کافرین تو بجائے اس کے کہ ان جذیات کے متعلق سمجھتے کہ ہم نے غلطی کی خود دین سے ہی بیدار ہو گیا چال کیا پاہلوکہ یہ جو آپ کے ہاں کا نوجوان آج ہو رہا ہے حضوران امان دین کے اصولوں سے یہ تبھی بھی بزار نہیں ہوتا دین کے اصول اس کے سامنے رکھیا میرا تو تجربہ ہے میرے سامنے یہ آتے ہیں انہوں کو شاکتا نوجوان دین سے یعنی مذہب سے بھاگے ہوئے دین کے اصول ان کے سامنے پیش کیجئے صرف دھک جاتا ہے انہوں سے اس چیز سے بھاگے ہیں یہ جو جذیات ان کو کہی جاتی ہیں کہ اٹھا لحسان اس کے چیز توف بزنون نہیں بہن سکتا پائی نہیں لگا سکتا پیو نہیں کرا سکتا میرے گر سے وہ بیٹھ کے نہیں کھا سکتا ہوتا کیا ہے نا تابل عمل تو ہوتی ہیں یہ جذیات اسبہ ہوا بہا کافرین تو وہ دنوں میں تمیز کو پرنا ان کو سکھایا نہیں جاتا وہ حصل دین کوئی اٹھا بیٹھ دیا کیا اسے آپ ہمیں سکتا آپ کو مبارک ہو جائے آپ کا مدد تم سے تو نہیں یہ کسی ہے کہا اس سے پیشتر بھی ایک قوم نے ایسا کیا تھا اور اس کے بعد ہوا یہ کہ نباس حقی نہیں وہ اصل سے ہی منکر ہو گئی ہے ایسا نہ کر دینا تو نہیں قرآن نے یہ کہا تھا عزیزان امان اور اس کے بعد پھر آپ نے جس کیا کیا جب تک وہ نظام قائم رہا اس کی ضرورت پیش نہیں آتا جب وہ نظام بدلا اور مذہبی پیش رہیت آپ کے ہاں آئی آپ پھر فقہ کی جزیات آپ کے ہاں چڑی ایک ایک اٹھنے بیشنے سونے جازنے این چیزوں کے متعلق اٹھنے آپ دیکھئے ہیں یہ جو ساتھ ساتھ برس لگا کے آتے ہیں یا آپ کے علماء کرام پڑھ کے کیا آتے ہیں یہ سارا کچھ اور پھر یہ بھی سارے مسلمانوں کے لیے ایک نہیں ہر اہلیں سکا کے ہاں مختلف صدودوں کے صدود لگے ہوئیں ان جزیات زمانے کا ساتھ ساتھ نہیں لے رہا وہ کہتے ہیں کہ یہ متبدل ہے یہ ہی کرنا پڑے گا جو قراری روش پر ماتایات ابھی کچھ چلے آتے ہیں وہ کچھ کسی طرح مرتے بھرتے کچھ کرتے ہیں اور یہ جو صورت نہیں آگے آپ کے قوم کی نوجوانوں کی وہ اٹھا کے اس لبادے کے ساتھ سکتے ہیں اتنی عظیم آئے تھا عظیبہ نے نظام یہ ہے کہ قرآن میں جو کچھ دیا ہے دین ہے وہ وہ ہیں بالعموم بجوز چند مستثنیات کے اصولی چیز ان اصولوں کی جزیات اسلامی مملکت کوئی فرد نہیں یاد رکھئے کوئی گروہ نہیں پھر اسلامی مملکت ان کے طور طریقے پروسیجر اس کا لے ڈاؤن کرے گی متین کرے گی اور چلتی جائے یہ چیزیں مدلتی کریں جائیں گے اصول اطنی جلال سائم رہے گا دین مکمل ہے آپ کے ہاں دین کی شریعت وہ طریقہ جس کے مدابد دین آگے چلنا ہے عمل میں آنا ہے مدلتی چلی جائے گی یہ ہے جو قرآن کریم نے کہا عزیزہ نے مان دیکھا آپ نے کتنی عظیم دنیا بھی آیت قرآن میں دیکھا گی ہم سورہ مائدہ کی آیت ایک کو ایک کا پہنچ دیں ایک کو دو ست ایک ستین آیت سے آئندہ ہوں گے ذہایت سے آئندہ ہوں گے وقت محاں گیا ه Lou رکھا گیا ست